مراد گنجے گوھر اپنی ساری نعمتوں سے نوازے اور پھر جب آپ کا آپ کا وصال ہوا وہ دن مجھے یاد ہے آپ نے کیفز کر چکے تھے یا تھوڑا اس وقت آپ نے ان کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑا ان کی روح اس وقت کف سے اتھری کو پرواز ہوئی تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ساری اولاد میں آپ ان کے چہے تھے بھی تھے پیارے بھی ہیں تو تھوڑا سا چونکہ لوگ تو بہت جانتے ہیں بالخصوص گجرات کے لوگ بہت جانتے ہیں آستانہ علیہ گوریہ ویسیہ بٹی کے شریف کے مطلق لیکن آج چونکہ آپ میرے مہمان ہیں حق پروڈیکشن کے مہمان ہیں تو آج تھوڑا سا یہ جو سفر ہے اس کی ہمیں تھوڑی کہانی ذرا سنا دیسی سب سے پہلے تو میں حق پروڈیکشن والوں کا خصوصا شکریہ دا کرتا ہوں اور خصوصا شکریہ آپ کا کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں میرے محسن ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کی عمر میں حق پروڈیکشن والوں کی عمر میں علم میں حسن میں اخلاق میں اللہ برکت اتا فرمائے جیسے کہ آپ نے سوال کیا مراد گنجے گوھر تو مجھے حضرت خاجہ گنجے گوھر رحمت العالی کی اولاد میں ساری اولاد میں یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور میرا پہلا مسلح تھا اور ان کی زندگی کا آخری مسلح تھا انہوں نے مجھے سمات کیا اور ستائیسویں رات کو جب جشن رزول قرآن کی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس والے دن ان کی طبیعت اچانک علیل ہو گئی خراب ہو گئی تو وہ مسجد میں نہ آسکے تو تین مرتبہ مجھے بلایا گیا اس راش تین مرتبہ کہ میرا بیٹا کدھر ہے بلاو اسے اور الحمدللہ میں تین مرتبہ مسجد سے ان کے ساتھ ملنے کے لئے گیا پورا خاندان ہمارا ہکٹھا تھا تو حضرت صاحب شکرانے کے نفل کے لئے کھڑے ہو گئے بیماری کے باوجود اور فرمانے لگ کہ جو میں نے دعا کی ہے رب ذل جلال کہ دعا میری زندگی میں قبول فرمانی ہے سبحان اللہ اور میرے کی کوئی جدیمجد رحمت اللہ علیہ کا نام حضرت خاجہ کنجے گوھر حضرت صوفی محمد بخش اویسی چشتی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے جتنے بھی اباؤ اجداد گزرے ہیں صوفی محمد بخش صاحب اور ان کے بھائی کا نام تھا کریم بخش ہمارے جتنے سات نسلوں تک جتنے بزرگ گزرے وہ بخش کے نام سے گزرے یعنی کہ نبی بخش خدا بخش رسول بخش اللہ بخش کریم بخش مولا بخش میرے پردادہ جان کا نام مولا بخش ہے آج بھی ان کا مزار نظام آباد قبرستان میں ہے اور یہ میرے حضرت خاجہ گنجے گوھر صوفی محمد بخش رحمت اللہ علیہ مرید ہیں آستان آلیہ چشتیہ آستان آلیہ ویسیہ چندر شریف خاجہ خاجگان حضور کی بلای عالم خطبی عالم حاجہ گوھر الدین احمد عویسی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور خاجہ صاحب نے حضرت صوفی محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو بابا صاحب سے مانگ کر لیا ہے یہ بات کیونکہ کم لوگوں کو علم ہے میرے جدیمجد رحمت اللہ علیہ کیونکہ چھے مہینے کا چلہ کاٹ رہے تھے حضور بابا صاحب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت جلال الدین شاہ بلوچستانی رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے آپ نے فرمایا کہ چوبیس گھنٹے کے بعد ایک فقیر آئے گا وہ تمہیں آکے کھانا دے دیا کرے گا جو وہ دے گا وہ کھانا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھانی اور بابا صاحب کے بالکل جو پہلو میں مسجد عودیہ ہے وہاں آپ نے چھے مہینے زندگی گزاری اور حضرت خاجہ گنجے گوھر کی ملاقات کی حضرت جلال الدین شاہ بلوچستانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی حضرت جلال الدین شاہ بلوچستانی کیونکہ ہمارے اباؤ اجلات کے پیرو مرشد ہیں اور حضور کی بلای عالم خاجہ گوھر الدین احمد عویسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین شاہ بلوچستانی رحمت اللہ علیہ سے صوفی محمد بخش صاحب کو مانگا اور انہوں نے کہا کہ صوفی محمد بخش کی ڈیوٹی لگی ہے باوہ صاحب آپ باوہ صاحب سے صوفی محمد بخش کو مانگے اور پھر حاجہ گوھر الدین نے کشف کے ذریعے کیونکہ ان کو کشف قبور تھا اور ایسا بلی کائنات میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ اور ذات کے وہ گجر ہیں اور ایسے بلی ایسے صوفیہ کہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر والے کا حالات بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ حال ہے ایسی تاریخ میں ملتی ہے حاجہ گوھر الدین عویسی رحمت اللہ علیہ نے باوہ صاحب سے میرے قبلہ جدی امجد کو مانگا اور قبلہ جدی امجد کو زہد الانبیاء نے عطا کیا پھر آپ کی ڈیوٹی لگی وہ رزانہ آپ نے آنا کرنا اور آپ نے پیدل جانا کرنا حاجہ گوھر الدین عویسی رحمت اللہ علیہ کے پاس فیض لینے کے لئے جب حضرت صوفی محمد بخش جا رہے تھے پیدل تو مولانا محبن نبی صاحب رحمت اللہ علیہ اور بھی مولانا برکات صاحب کافی جید علماء جندر شریف کی سرزمین تھے تو حاجہ صاحب نے دیکھتے ہی فرمایا اے جیڑا نڈہ بیاندہ اے صوفی بھی ہو سی درویش بھی ہو سی سبحان اللہ اے صوفی بھی ہو سی درویش بھی ہو سی اور حضرت صوفی محمد بخش رحمت اللہ علیہ خابر صاحب میں جو ایک بات کرنے لگا ہوں یہ بات بہت بڑی ہے آپ جب آئے تو آپ نے خدمت کرنا شروع کر دی پھر آپ کی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا تو شادی کا وقت جب قریب آیا نا تو خاجہ ایک آجگان خاجہ کوہر الدین احمد عویسی احمد اللہ علیہ نے فرمایا ام محمد بخشاہ دھاس پچھلیاں تو انہوں کنہ کنہ دیتے اللہ کو لولاکے تو صوفی صاحب کہنے لگے کہ اللہ نے ہمارے جتنے بھی آباؤ اجداد گزرے ہیں دو دو دیئے یعنی کہ ایک بات کو دو بیٹے ایک صوفی ایک مجزوب ایک صوفی ایک مجزوب خاجہ صاحب کا دریائر احمد جوش پہ تھا حضور کی بلای عالم اس وقت موج میں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا جلال انشاء بلوچستانی نے تو انہوں دو لے کے دیتے انہوں چار لے کے دیتے اللہ اللہ خاجہ ایک انجگوہر صوفی محمد بخش رحمت العالی کی اولاد چار بیٹے ہیں یعنی کہ ان سے پہلے جتنے بھی آئے وہ دو آئے لیکن حضرت صوفی محمد بخش رحمت العالی کو اللہ رب العزت نے خاجہ خاجہ گان کی دعا قصد کا چار بیٹے دیئے جن میں حضرت صاحب زدہ صوفی محمد خالد اویسی صاحب صاحب زدہ صوفی محمد اصرر اویسی صاحب صاحب زدہ صوفی محمد عبدالنبی چشنی ویسی رحمت العالی یہ چار بیٹے آگے صوفی محمد عارف صاحب کو صوفی محمد بخش صاحب نے جو بشارت عطا فرمائی فرمایا اللہ مجھے چار دیئے جا عارف اللہ تے نپائی تند ناہ تے پنج بھتر عطا سبحان اللہ حضرت صوفی محمد عارف چشنی ویسی رحمت العالی کوتا نے پانچ بیٹے واہ سبحان اللہ